اسلام ناظرین ناظرین آج کا جو گیلاؤں ہے یہ بہت ہی اہل ہے اس میں ہم مختلف فولڈ پروڈکس کے بارے میں بات کریں گے مختلف ایسی اشیاء کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری سید کے لیے بہت ہی نقصان دے ثابت ہو رہی ہے اور وہ کیا کیا ہے وہ اس میں سمندری نمک بھی ہے اس میں ٹی بیگز بھی ہے اس میں پیٹ باٹل بھی ہے اس میں پیچرائز ملک بھی ہے اور اس طرح کی اور بہت سی اشیاء تو ان کے بارے میں باری باری ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے کیا کیا ان کے بارے میں سٹڈیز ہو چکی ہیں اور کیا کیا یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ناظرین کبھی آپ نے گوھر کیا کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو جس فیڈر میں آپ دودھ دیتے ہیں کچھ عرصہ جب اس میں دودھ وہ پچھا پیتا رہت ہے تو وہ جو فیڈر ہے اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں دن میں چار پانچ بار چھ بار آٹھ بار تو اس کو وہ آہستہ آہستہ اس کی جو لیئر ہے اس کی جو تھکنس ہے اس کی جو متائی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو آپ پانی کی بوتلیں جو فریج میں رکھتے ہیں گرمیاں ہیں ہنڈا پانی پیتے ہیں پرنج میں پانی کی بوتلیں رکھتے ہیں ان کو آپ بار بار دھوتے ہیں تو جو نئی بوتلیں ہیں ان کے ساتھ اگر اسی شیپ ٹی اسی سائز کی بوتلوں کو آپ کمپیر کریں تو یہ وزن میں تھوڑی سی ہلکی محسوس ہوں گی جو آپ پلیٹیں ہیں اگر پلاسٹک کی پلیٹوں میں آپ کھانا کھاتے ہیں پلاسٹک کے ڈاؤنگیں ہیں جس میں سالنڈ ڈالتے ہیں کبھی ان کو بار بار دھونے سے ان کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے وہ پھیکی ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے وہ اندر اس میں زیادہ گھس جاتی ہے کبھی آپ نے گوھر کیا ہے کہ وہ جو ان کا اتنا وزن کم ہوا ہے جو ان کے اندر سے اتنا پلاسٹک کم ہوا ہے وہ کہاں پہ گیا ہے اور یہی چیز ہم باقی جو پیٹ بوٹلز ہیں ان میں دیکھ لیں یا اور بہت سی جگہوں پہ جہاں جہاں ہمارا پلاسٹک کے برطنوں کا ہمارے کھانے پینے میں جہاں پہ بھی عمل دخل بڑھتا ہے جہاں اس کی انٹریکشن ہوتی ہے ان پلاسٹک کی چیزوں کی تو وہ ایک عرصے کے بعد ان کا جو وزن کم ہوتا ہے جو گھسائی ہوتی ہے جو اس کے اندر سے جو لیئر اترتی ہے وہ لیئر کہاں جاتی ہے وہ لیئر میرے اور آپ کے پیٹ کے اندر چاہتی ہے جی ہاں اس وقت دنیا کو human safety کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے آپ دیکھیں کہ جو قدرتی جو دھاتیں تھیں وہ اللہ تعالی نے بنائی ہوتی وہ ہماری صحت کے لیے اتنی نقصان دے نہیں تھی یہ جو ہم نے خود شیعہ بنائی ہے جو پلاسٹک کی یہ جو پلاسٹک ہم نے خود انسان نے یاد کی ہے یہ اتنی گھیٹ شیعہ ہے کہ یہ کٹی پر بھی کبھی بھی ڈیزول بھی نہیں ہوتا آپ کسی بھی جگہ پہ آپ گھر بنا رہا چاہے ہیں کہیں آپ خدا ہی کرنا چاہیں تو آپ کھوتے جائیں گے تو آپ کو پکا چلے گا کہ بیس تیس سال پہلے چالیس سال پہلے کے شاپنگ بیگ جو ہیں وہ زمین کے اندر سے دفن ہوئے ہوئے آپ کو نکلتے دکھائی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس تیس چالیس پچاس سال بھی ان شاپنگ بیگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے راچی کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سمودر میں کس حد تک پلاسٹک ویسٹ پھینکا جاتا ہے اب وہ جو پلاسٹک ویسٹ ہے وہ جب سمندر میں جاتا ہے وہ جو چھٹ چھٹے ذرار پلاسٹک کے وہ وہاں پہ مچھلیاں کھا لے پی تو سی فوڈ جو ہے اس میں بھی یہ پلاسٹک پارٹیکل مایکرو پلاسٹک پلاسٹک کے ذرار سی فوڈ کے راستے بھی ہمارے پیٹ میں پہنچتے ہیں یہ پلاسٹک پارٹیکل سمندری نمک میں بھی پائے جاتے ہیں یعنی ساؤتھ کوریا نے ایک سٹڈی کروائی ابھی پیچھے دنوں تو انہوں نے 49 نمونے سمندری نمک کے اکٹھے کیے اور ان کے جب انیلسز کروائے گئے تو ان میں سے جو 36 نمونے تھے سمندری نمک کے ان میں مایکرو پلاسٹک پایا گیا یہ مایکرو پلاسٹک ہے کیا یہ مایکرو پلاسٹک بسیکلی یہ جو پلاسٹک ہے اس کے بڑے باریک سے ٹائنی پارٹیکل باریک ذرات جو بعض اوقات تو ہمیں دیکھنے میں عام نیکڑائی سے نظر بھی نہیں آتے ہیں یہ وہ والے ٹائنی پارٹیکل یہ انہیں مایکرو پلاسٹک کہا جاتے ہیں یہ ایک انچ کا کوئی بیس ہزار گنا چھوٹا ذرات ہے ملی میٹر کا اب اتنا چھوٹا جو ذرہ ہوگا وہ عام نیکڑائی سے نظر نہیں آئے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب ایک فلم آئی فلم یہ ہے کہ اس ٹیوب کی بات کر رہا ہوں کہ مثلا آپ نے ٹکی پیک بسکٹ کے لیے اب اس میں ٹیوب کی صورت میں وہ فلم آئی ہے اس نے جگہ جگہ پہ کٹنا بھی ہے اس نے پرینٹ ہوکے آئی تھی وہاں پہ بھی اس کی کٹائی ہوئی اس کے باریک باریک ذرات ان کی دسٹ اس کے اندر رہی وہ دسٹ کہا جا رہی ہے اس کے ساتھ چپکتے وہ ہمکہ کی آئی ہے آپ کبھی پرینٹنگ پریس کا ذرا سسٹم دیکھیں وہاں پہ ہمارا یہ جو کاغذ کرتا ہے جو اس کے باریک باریک سا خاکہ سا ایک گرد سی ہوتی ہے جو اس کے اوپر جمعی ہوئی ہوتی ہے ہم اس کو کہاں پہ ساف کریں ہم کچھ زیادہ ہائی پریشر سے اس کو گزارتے ہیں ہوا اس پہ تیزی سے گزرے تو اسے اڑا کے لے جائے تو ایسے نہیں کرتے ہیں وہ تو اسی طرح آتی ہے اس میں پہت ہو جاتی ہے اب جن پلاسٹک کے کپ پلاسٹک کے گلاس ان میں بھی یہی کچھ آتا ہے ایک مایکرو ویو میں ہم ان کو پلاسٹک کے بطنوں کو استعمال کرتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مایکرو ویو سیف ہے لیکن وہ اگرچہ اس آنگل سے تو ٹھیک ہے کہ وہ اس میں بند نہیں ہوا لیکن اس کے باریک باریک زیادہ ضرور شامل ہوتے ہیں تو پلاسٹک کے بطنوں کو مایکرو ویو میں نہ استعمال کرتے ہیں بہت سے آپ نے ایسی پلیٹیں دیکھیں ہوں گی جس میں ہم اگر کھانا گرم کریں اور صرف آفیسز میں مکتب گھروں میں کہ ہم اوون میں گرم کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسے اُبھار آ جاتے ہیں ایسے تھوڑے سے نکل آتے ہیں پھول جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈی کمپوڈیشن شروع ہو چکے تھے اس کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا تھا اور وہ توڑ پھوڑ کی عمل سے باریک باریک ضرورت ہے وہ ایسا ایسا ہماری پراہ میں شامل ہوتے جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ ٹی بیک آج سے کچھ سرسہ پہلے جو ٹی بیکز آیا کرتے تھے اس میں سے یہ شکایت آتی تھی کہ یہ گھولتے ہوئے اندر اس میں کیمہ بناتے ہوئے یہ اندر تھٹ گئے ہیں تو اس کا انہوں نے حال جو نکالا کہ اس کے اندر پولی پروپیلین جو ہے وہ بھی یہ خاص طرح سب کے ساتھ شامل کر دی کہ اب وہ پھٹتا نہیں ہے ہی بیکز لیکن نیدر لینڈ نے جو ٹی بیکز پر سٹڈی کروائی تو پتا چلا کہ ایسے ٹی بیکز ہیں جو پولی پروپیلین کے جسم میں ڈیارہ اشاریہ چھے عرب مائکرو پلاسٹک اندر موجود تھے یعنی ڈیارہ اشاریہ چھے عرب کی تعداد تھی مائکرو پلاسٹک کے ضررات کی ان ٹی بیکز میں تو اسی طرح پیٹ بوٹلز پر سٹڈی کروائی دل اسی طرح دو سو اناٹ نمونے لیے گئے پیٹ بوٹلز کے جسم میں سے کوئی دو سو چالیس کے قریب نمونوں میں یہ مائکرو پلاسٹک کے ضررات پائے گئے تو اب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ پلاسٹک کے جو ضررات ہے یہ کہاں کہاں سے ہمارے اندر نہیں آ رہے ہیں نیدر لینڈ میں یہ ایک سٹڈی ہوئی بائیس لوگوں کے خون کے نمونے چیک کروائے گئے اس میں سے ستارہ لوگوں کے خون میں یہ مائکرو پلاسٹک کے ضررات پائے گئے اب ہمارے خون میں ہمارے پیپڑوں میں سانس کی مدد سے ہمارے پیپڑوں میں خون جو ہے خون میں اگر یہ اس کے ضررات چلے گئے ہیں تو خون کہا کہا جا رہا ہے ہمارے جیل میں سے گودر جائے ہمارے گوتوں میں سے گودر جائے ہمارے جیگر تو اس سے نقصان پہنچانا ہے تو یہ کہاں کہاں پہ اس کے سراخ بند کریں گے اس کے اندر بلوکٹ پیدا کریں گے اس کو ڈیمیج کریں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے ہمارے لئے تو ہمیں اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں گریجولی ہمیں واپس نیچر کی طرف آنا چاہیے ہمیں شیشے کے برطن استعمال کر لینے چاہیے ہمیں مٹی کے برطن استعمال کر لینے چاہیے سٹیل کے کر لینے چاہیے لیکن چینی کے کر لینے چاہیے لیکن پلاسٹک سے ہمیں آہستہ آہستہ دور نکل جانا چاہیے ہماری جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں اس میں پلاسٹک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھئے اب تو کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ گھروں کے اوپر جو پانی کی ٹینکی ہے وہ بھی پلاسٹک کی ہے تو کہاں کہاں سے ہم اس سے بچیں گے ہمیں اس کی ہوسطہ شک نہیں کرنی چاہیے ہمیں آہستہ صحیح سپائر نہیں کر جانا چاہیے کیونکہ جو دوسری اشیاں ہیں وہ ڈیزولو ہو جائے گی وہ ختم ہو جائیں گی وہ ہمارے میدے کے اندر جا کے بھی ختم ہو جائے گی لیکن یہ جو اشیاں ہیں یہ پلاسٹک تو ایسی نامرال چیئر کہ یہ ڈیزولو بھی نہیں ہوتا آپ تجربہ کر کے دیکھنے آپ آج خدا ہی کریں کسی بھی شہری علاقے جہاں پہ کہیں پڑا پیٹا جاتا رہا خدا ہی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہاں چالیس پچاس سال سے جو مٹی پڑی ہویا اس کے اندر سے بھی آپ کو ایسے شاپنگ بیگ نکلیں گے ایسے پلاسٹک کے پیس نکلیں گے جو گلے کہ ہی نہیں اور بجائے ہم اس کی آسٹرائش نہیں کرنے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گرم گرم لوٹی لیتے ہیں اور شاپنگ بیگ میں ڈال کے لے ہم گرم گرم بریانی لیتے ہیں وہ پلاسٹک کے کنٹینروں میں لے آئیں گے ہم گرم گرم سالن لیں گے وہ پلاسٹک کے کنٹینر پہ اور وہ شاپنگ بیگ میں لے کے آ جائیں گے گرم کھولٹی ہوئی چائے لیں گے گرم کھولتا و شوربہ لیں گے اور وہ پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے لے آئیں گے تو ہم اس طریقے سے قدم قدم پہ ایسے اشیاء ہیں جہاں سے یہ مایکرو پلاسٹک ہماری خون میں شامل ہوتے چلے جارہے ہیں ایسے ورکر جو ایسی انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں وہاں پہ اس فضاء کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ کبھی لوڈ کریں کہ یہ کمرہ ہے کمرے کے اندر ایک روشندان ہے جب روشندان کے سامنے سورج آتا ہے تو ایک گول سا ایک پائیپ نمہ ایک حالہ کمرے کے اندر روشنی کا آتا ہے اور اس روشنی کو آپ اگر غور سے دیکھیں کہ باقی کمرے کی روشنی ڈم ہے اور اس وہ والی جو سورج کی روشنی کا ایک پائیپ ایک حالہ اندر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو عربوں کی قداد میں باری باری ذرات نظر آئیں گے جو نارمل آپ جیسے لائن برابر کر دیں گے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرات ختم ہو گئے وہ ختم نہیں ہوئے صرف ہمیں نظر آنا باندھو ہے اس فضاء میں جو دیکھنے میں بڑی ساف ستری ہے اس میں وہ ہے ضرور صرف ہمیں نظر دیں گے تو اس طرح یہی مایکرو پلاسٹک جو اتنے باریک ہیں یہ اس فضاء میں بھی موجود ہیں اور بطنوں میں ان اشیاء میں جن کا کانٹیکٹ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ہے اس میں تو ہاتھ درجے زیادہ ہے تو اس لیے خدارہ آہستہ آہستہ اس سے باہر نکل آئیے اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کو محفوظ بنائیے اس کے ساتھ ہی آج کے اس ملعوں سے اپنے مذبان موسم بچی کو اجازت دیں گے اللہ بی